پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس روس کے وزیراعظم تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان اور بیلاروس کے سربراہان پہنچ گئے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی بھی پاکستان آمد وفاقی وزراء نے ریڈ کارپٹ استقبال کیا وزیراعظم کی جانب سے سی او سربراہان حکومت کے اعزاز میں اشائیہ شہباز شریف نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا ایسی او کانفرنس میں بارہ ممالک کے سربراہ اور دو سو سے زائد وفود شریف سربراہی اجلاس نے معیشت، تجارت، محولیات، سماجی و ثقافتی، روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چی وزیراعظم شہباز شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی صدارت کریں گے وزارت اطلاعات نے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے نغمہ جاری کر دیا نغمے میں پاکستانی ثقافتی ورسے اور مہمان نمازی کی روایت کی جھلک پیش کی گئی وزیراعظم سے تاجکستان کے ہم منصب اکاہ رسول زادہ کی ملاقات چہباز شریف نے ایس سی او اجلاس میں تاجکستان کی فعال اور تعمیری شرکت کو سراہا کہا پاکستان اور تاجکستان کے مابین دوستی اور تعاون کا پائدہ رشتہ ہے تجارت، سرمایہ کاری، تعاونائی سمیت، تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاجک وزیراعظم نے پرتفاق استقبال اور شاندار مہمان نمازی پر پاکستان کا شکریہ آدھا کیا کہہ رسول زادہ کہتے ہیں تاجکستان اور پاکستان کے مابین تعاون کی وسیع استعداد موجود ہے وزیراعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے ہم منصب بھی ملے شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری و واصلات میں تعاون بڑھانے پر زور دیا بیلاروس کے وزیراعظم کا ایس سی او کے مقاصد، اصولوں اور ترجیحات کے لیے بھرپور تعاون کرنے کا عظم وزیراعظم سے کرغز کابینہ کیوچئرمین کی بھی ملاقع شہباز شریف نے کرغزستان کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا صدر مملکت عاصف زرداری اور چینی وزیر آسم کی ملاقات پاک چین اسٹریٹیجک شراکتداری بڑھانے پر اتفاق عاصف زرداری نے کہا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے کی ضرورت ہے چین کی پاکستان کے موقع کی غیر متزلزل حمایت کو سرہتے ہیں دشمن کی سی پیک جیسے منصوبوں کو ناکام بنانے کی سادش کا خاتمہ کریں گے چینی وزیراعظم نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا صدر مملکت سے کرغزستان کی کابینہ کیوچئرمین بھی ملے آنصف زرداری نے کہا کرغزستان کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے استفادہ کر سکتا ہے اکیل بیک جاپرو کہتے ہیں دو سمالی کے ساتھ تجارت کا فروغ کرغزستان کی ترجیح ہے آرمی چیف جینرل آنصف منیر سے بیلاروس کے وزیراعظم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق آرمی چیف کا پاک بیلاروس اسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار بیلاروس کے وزیراعظم نے علاقائی آن سلامتی کے لیے پاکستان کی مسئلہ فواج کے کردار کو سراہا بھارتی وزیراعظم موڈی میں اعتماد ہوتا تو وہ خوداتے وزیر خارجہ جائے شنکر کو پاکستان بھیجنا بھارت کا اپنا فیصلہ ہے چیرمین بیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت نے مقبوض آوادی کی حیثیت بدل کر سلامتی کاؤنسل اور اپنے آئین کی خلاف ورزی کی خطے میں عوام کے لیے مل کر نہیں بیٹھے تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی پاکستان اور بھارت کو دو طرفہ تعلقات کے لیے پاتچیت کا آغاز کرنا چاہیے جانتا ہوں بھارتی وزیر خارجہ دہشت گردی پر اپنا بیانیاں دوہرائیں گے جائے شنکر ایسا کریں تو بطور میزبان ہمیں معاف کرنا ہوگا بی بس پارٹی اور جے یو آئی میں آئینی ترمیم کے مسوودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق کے رائے تک پہنچنے میں بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے آئینی ترمیم کا جو پہلا مسوودہ مسترد کیا تھا وہ آج بھی ناقابل قبول ہے کوشش ہوگی جے یو آئی بی بس پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق کے رائے ہو جائے مولانا فضل احمان کی میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو کہتے ہیں آج مولانا صاحب اور نواز شریف کی ملاقات ہوگی ہمیں بھی کھانے کی دعوت دی گئی ہے امید ہے نواز شریف بھی ہمیں مسوودے پر متفق کر لیں گے پی ٹی آئی اور دیگر آپوزیشن جماعتوں کو بھی شامل کریں گے آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے چاہتے ہیں ہمارا مقصد آئین سازی غیر متنازع طریقے سے کرنا ہے اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں آئینی ترمیم کو دھڑا بندی سیاست سے دیکھا جا رہا ہے لوگ نہیں چاہتے جیلوں میں پڑے قیدیوں کی مشکلیں آسان ہوں مسلم لیگ نون کے سینئر اہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں خصوصی کمیٹی کی ساتھ میٹنگز میں پی ٹی آئی نے ایک بھی سفارش یا تجویز پیش نہیں کی مخالفین بنیادی انسانی حقوق آئین اور قانون کے منافع ایک بھی شک کی نشاندہ ہی نہیں کر پا رہے یہ لوگ نہیں چاہتے پارلیمنٹ کو وہ مقام ملے جو کسی بھی جمہوری پارلیمانی نظام کا بنیادی تقاضہ ہے چھپیسویں آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات قومی اسیمبلی اور سینیٹ کا اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب کر لیا گیا تمام حکومتی اور عقین پارلیمنٹ کو آج اسلامباد پہنچنے کی ہدایت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل اب سترہ اکتوبر کی بجائے آج دوپہر ساڑھے بارہ بجے ہوگا خصوصی کمیٹی اجلاس میں آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی پیپس پارٹی کے رہنما پرشید شاہ اجلاس کی ستارت کریں گے اٹھارہ سے اکتوبر تک آئینی ترمیمی پل پر ووٹنگ کرائے جانے کا امکان ہے حکومت بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ سے باقاعدہ آگاہ کر دیا بیریسٹر گوھر کہتے ہیں آج شام چار بجے پنز اسطال کے دو ڈاکٹرز نے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی موائنہ کیا ہمیں بتایا کیا بانی پی ٹی آئی سے حتماند ہیں انہوں نے ایک گھنٹے ورزش بھی کی میڈیکل ریپورٹس ملتے ہی جلد شیئر کریں گے مزیرا لہ پنزہ مریم نواز ان ایکشن لڈی اے سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کی تفصیلات طلب غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں میں پلوٹ بیچنے کی پابندی کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا ڈی جیل ڈی اے کو پندرہ دن میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ادھر پنزہ حکومت نے اپنی چھات اپنا گھر منصوبے کے لیے اہلیت کا تعیون کر دیا مجرمانہ ہسٹری رکھنے والے اپنی چھات اپنا گھر منصوبے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے ریاست کے خلاف مقدمات میں نامزد افراد بھی منصوبے کے اہل نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ سیند مراد علی شاہ کا کراچی میں تھے جاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز پوری ختم کرنے کا حکم متعلق کا حکام کو شہری مسائل پر ہفتہ وار اجلاس بلانے کی ہدایت شہر میں نکاسی عاب اور بارش سے متاثرات سرطوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کے ایک آماد جاری کر دیئے